سینچری بیلانگز ٹو انڈیا جیسے تیزی سے ان کے ریلیشن انٹرنیشن لیول پہ بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں دنیا کی پانچویں بڑی ایکانمی بن چکی ہے اور آنے والے دو تین چار سال میں شاید دنیا کی تیسری بڑی ایکانمی بننے والی ہے اسی حوالے سے پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ یہ جو سب ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہو رہی ہے ایکانمی تیزی سے گروہ ہو رہی ہے اس میں موڈی ان کے پرائیم نیسٹر موڈی صاحب کا میجک ہے یا پھر ان کی اپنی لوگوں کی اپنی ایفٹ کی وجہ سے یہ سب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پاکستان میں اگر بات کریں کیا ایسی وجہ ہے کہ مہنگائی دن با دن بڑھتی جا رہی ہے آئی ایم ایف ہمیں لون نہیں دے رہا اس کے علاوہ ایف ای ٹی ایف میں گری لیسٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ بھی بہت تیزی سے یہ خبر سان پہنچ رہا ہے تیزی سے گروہ نہیں کر رہے لیکن آپ نے بولا پوری دنیا میں یہ سیچویشن ہے جبکہ انڈیا کی اگر بات کریں نیبر کنٹری ہے ہمارے یہاں پہ عبادی کتنی ہے آلموس سر یہاں پہ عبادی ہے آپ ملب لگا لیں بیس بائیس کروڈ تو عبادی ہے چوبیس آلموس چوبیس پچیس ادھر ایک ارب چالیس کروڈ پنتالیس کروڈ کے روڈ بور عبادی ہے اگر پوری دنیا میں جو یہ سیشن آیا یہ ایشوز آ رہے ہیں پوری دنیا کی اگر ایکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے ان کی ایکانومی تیزی سے بارڈ ہے اس کا مسئلہ یہ کہ ان کی فورن ایکسٹینج ان کے پاس ہے پلاس یہ کہ ان کا جو کانٹریکٹس پر گرہ ان کے پاس ہے اگر آپ تھوڑا سا اگر فالو کرتے ہیں جیو پولیٹکس کو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ انڈیا کی ایکانومی نہ صرف بہتر ہے بلکہ وہ اپنے والا ان کی ایمپورٹ ایکسپورٹ اچھا ہے بیلنس ہے بلکل یہ دیکھیں ایجوکیٹڈ رائی یہ ہوتی ہے کہ جسے پتہ ہو کہ ایمپورٹ ایکسپورٹ میں اگر بیلنس ہوگا تو ہی ایکانومی گروت کی طرف جائے گی یہ بتائیں کیا وجہ ہے کیا ریزن ہے ایسی کہ ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے جبکہ انڈیا تیزی سے گرو کرتا جا رہا ہے اتنی بڑی عبادی کے ساتھ کہنے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید آنے والے ٹائم میں ٹونٹی فرس سینچری کی اگر بات کریں تو وہ انڈیا کی ہوگی صرف وہ نظر آتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم اس بات پر ہمیں اسپٹ کرنا چاہیے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہی ازاد ہوئے تھے اس کا ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کرنسی کو بڑا منٹین کیا پلس ان کے بیلنس آف ٹریڈ اچھا تھا ان کے ریلیشن فورن ریشن بڑے اچھے تھے انہوں نے اس کو کیا ہوا تھا کہ اس ڈاکٹرین پر چل رہے تھے ان کا لانگ ٹرم ویجن تھا ہمارے پاس کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں ہے ہم شورٹ ٹرم چل رہے ہوتے ہیں چیزوں کو حل کریں یا پھر بلکل حل نہیں ہوتی یا لونز لے لیتے ہیں ہم شورٹ ٹرم ایک پلان ہے کہ چلو ملکہ تھوڑا سا مسئلہ حل ہوگا اور دوسر نمبر پر اگر لون کی بھی بات کریں ہم نے کراچی پورٹ کو گروی رکھ دیا کبھی ہم کسی چیز کو گروی رکھ دیتے ہیں اپنی کسی سرکاری بیلڈنگ کو گروی انہوں نے بھی لون لیا تھا لیکن انہوں نے جو انسا اپنا پروجیکٹ تھا یا ڈیل تھی پروگرام تھا انڈیا نے انہوں نے حتم کر دیا نائنٹین نائنٹی تھری میں آئی ایم ایف کے ساتھ وہ کیسے اس جنگل سے نکلے صرف وہ اس طرح نکلے کہ انہوں نے پرائیوٹائز کیا ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ سر یہاں پہ جو ہے وہ جو پولٹکس ہے ہماری وہ اتنی بری سوچیشن خراب ہے کہ ایک چلی ہمارے لیڈرز یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ سٹیبل نہیں ہے سٹیبلیٹی نہیں ہے نا سیبل اگر ہماری ہوگی گورنمنٹ تو اس کا ریزن یہ ہوگا کہ باہر سے ٹرس بلٹ اپ ہوگا ٹرس بلٹ اپ ہوگا تو آپ کا فورن جو ہیں وہ انویسٹرز بھی آئیں گے اور اگر آپ فولو کرتے ہیں تھوڑا سا موڈی انٹرنیشنل ہے جی ان کا کام بسیق لیے وہ بتاتے ہیں کہ کنٹری کی ریٹنگ کیا ہے کہ آپ کو یہاں انویسٹ کرنا چاہیے ہیں اور پاکستان کی الٹیمیٹلی ریٹنگ کئی سالوں سے نیچے گرتی جا رہی ہے اور انڈیا کی ریٹنگ کیا آ رہی ہے وہ الٹیمیٹلی بھاڑی ہے اور میرے خواہ سے اگر مجھے اچھلی آئیڈیا نہیں ہے اس کو دیکھ فالو کیا ہوا ہے لیکن میں لاس یاد نہیں مجھے میرے خیال سے ان کی بی پلس کے اوپر ہے اور ہماری سی سی کے پاس پاس آ ہے شاید اچھا آپ کی اگر انجینرنگ کی فیلڈ کی بات کریں ہاسو روپے آئی ٹی کی اگر بات کریں اس حوالے سے بات کریں سننے میں یادتا ہے اگر کسی سے پوچھیں انڈیا کیوں گروہ کر رہا وہ کہتے ہیں یہ وہ آئی ٹی میں بہت آگے ہے اس وجہ سے کیا صرف آئی ٹی کی وجہ سے جب بھی کنٹری گروہ کرتے ہیں اس کے جتے مقلے شعبے ہوتے ہیں وہ کلیکٹیو ہلی چلتے ہیں ساتھ گروہ ہوتی ہے اگر آئی ٹی اگر گروہ کر رہا ہے تو ان کی آپ دیکھیں فورن پولیسی بھی ہے فورن پولیسی اچھی ہوگی کنٹری کی امیج اچھی ہوگی کنٹری کی امیج اچھی ہوگی تو انویسٹرز لے کر آئے گی بائی سے اب یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگی کبھی یو ایس کا وہاں پہ وائٹ آس کا جو ہوا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ سارے بلینز اکٹھے ہوئے تھے جو انڈیا کے پرائیم نیسٹر نے ویزٹ کیا دینر کیا بلکل اور وہ اس کا ریزن صرف آئی ٹی تو نہیں اس کا ملکہ ہے کہ ملک جو ہے وہ تمام دپارٹمنٹ میں چال رہا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کئی دپارٹمنٹس اوپر ہیں کئی نیچے ہیں پر وہ کلیکٹیو لی ملکہ ہی چال رہے ہیں سارے ہم جب یہاں پہ اگر بات کریں افغان وار میں اپنا حصہ دا کر رہے تھے ہم جب یہاں پہ بہت سے ایسے ایشوز میں انوالو تھے جو کہ شاید ہمیں نہیں ہونا چاہی تھا اس ٹائم پہ انڈیا کیا کر رہا تھا سر اس ٹائم انڈیا یہ تھا کہ انہوں نے ایک وہ چیز تھی کہ انڈیا نے اگرس وہ ملکہ کسی کی سائٹ پہ ان کو رشیہ سب کو لگتا ہے کہ رشیہ کے ساتھ سوویٹس کے ساتھ وہ تھے تھوڑا آلائن تھے ان کی طرف امریکن بلوک سے ملکہ اپوزٹ سائٹ پہ تھے لیکن سٹل ہم اس پہ اگری کرتے ہیں لیکن سٹل دونوں سائٹس میں وہ دنائے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہ ہم سووویٹ سائٹ پہ نہ امریکہ سائٹ پہ آلائن رہے نوان آلائن رہے اگزیکٹ ان کو پتا تھا کہ پاکستان کو شورٹ ٹم تو مل رہا تھا کہ ہمیں ہتھیار بھی مل رہے تھے ہمیں ایک آنمی ماری بہتر چل رہی تھی ایشین ٹائگر بن رہے تھے ایشین ٹائگر بن رہے تھے خطاب ملا رہا تھا لیکن اس کا یہ تھا کہ آپ کو لانگ ٹم آپ کو یہ تھا کہ آپ کو زالہ اس طرح بڑھنا بڑھنا تھا کہ آپ نے دیکھیں پشتون جو ہیں وہاں پہ ان کے بچوں کو مارا ان کے گلے مذہب اتار دیا آپ نے اور آج دیکھیں وہ پھر کیوں نہ اپنے ایک سیپریڈ ہوم لینڈ کی بات کریں اور کیوں نہ سندھ میں سیپریڈ ہوم لینڈ کی بات پلوچستان میں ہو رہی ہے کیا ریزن کیوں اس کا ریزن یہ کہ آپ نے ریڈیکلزم اتنا زیادہ ہے اوورال ریڈیکلزم ریڈیکلزم ویسے بھی زیادہ اور اس کا ایک ایس ریزن یہ کہ بیگراؤنڈ جو ہے اگر آپ پاکستان کی اٹھا کے دیکھیں اس میں ہسٹری اٹھا کے تھوڑی سی دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان کا رول امریکہ کے ساتھ جب بھی رہا ہے تو امریکہ نے اپنا کوئی مفاد کے لیے کام کیا پاکستان کو ہمیشہ کیا ایسی کیا ہے اور ابھی بھی اگر دیکھیں آپ پاکستان اب وہ کہتے ہیں نا پیسہ جو ہے وہ سب کا بنوائی ہے پیسہ ہوگا سب کچھ ہوگا آپ نے میں اپنی سوری بات کرنا آپ نے یہ بولا کہ امریکہ نے ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے کیا میں یہ کہنا چاہوں گا انٹرنیشنل ریلیشن چلتے ہی انٹرس بیس پہ ہیں جس کو جہاں پہ مفاد جہاں پہ مطلب ہوتا ہے وہاں پہ وہ اپنے ریلیشن بہتر کریں انڈیا کی اگر بات کریں انڈیا کی بات کریں آپ نے بولا وہ امریکہ کے اپوزٹ رہا آج امریکہ اس کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے کے لیے کیسے پر تول رہا ہے کیسے اپنے جو انڈیشن بڑھا رہا ہے آپ کے سامنے بلکل اسی اس کے ریزن یہ کہ ان کو پتہ ہے کہ امریکہ کی پوپلیشن انڈیا کی سوری پوپلیشن بھی اچھی ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ موسٹی ینگسٹرز ہیں اور رائزنگ اکانومی ہے پلس یہ کہ ان کو پتہ ہے کہ احتمال ہے ان پہ کہ یہ لوگ جو ہیں کہ یہاں پہ وہاں پہ یہ نہیں ہے ہمیں پتہ ہمیں بسے ہیں نہ ہمارا بیلنس آف ٹریڈ اچھا ہے نہ کوئی فورن رلیسنز اچھے تو ہمارا فیوچر نظر نہیں آتا ہمیں انفرچونٹلی تو اس کے ریزن یہ کہ انڈیا کے ساتھ فیوچر اس لیے لائن ہے کہ کنٹری بڑی ہے ملک بڑا ہے اور ان کی امپورٹ ایکسپورٹ باقی جتنے ملک شعبیں ہیں وہ گروہ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ آپ نے بولا ملک بڑا ہے بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں جی آبادی زیادہ اس لیے گروہ کر رہا ہے یا سیکنڈ نمبر پہ آئی ٹی سیکٹر ان کا گروہ کر رہا ہے آبادی تو چائنہ کی اگر بات کریں چائنہ کی پہلے زیادہ تھی ابھی انڈیا کی اس سے زیادہ ہوگی ہے لیکن پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے آبادی زیادہ ہوگی تو ایشوز ہوں گے غربت ہوگی اور دوسری سائٹ پہ انڈیا کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں وہ گروہ اس لیے کر رہا ہے اس کی بات دی وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ کئی نمبر ایڈوانٹیز ہوتے ہیں اگر ہم پوزیٹیوز کو ہائی لیٹ کریں تو نیگٹیوز بھی انڈیا کیسے میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان کے بھی کہیں نمبر پاکستان کے جو پوزیٹیوز وہ بھی نیگٹیوز نظر آ رہے ہیں اگر میں ابھی آپ کو کہوں پاکستان میں ابھی آج کل جو پوزیٹیوز چیزیں ہو رہی ہیں کوئی پوزیٹیوز بات بتائیں پاکستان کے حوالے سے تو کیا بات بتائیں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر پوزیٹیوز بات تو ایسا ہونسٹی میں خود تھوڑا ڈیس آڈیڈ ہوں اور میں بھی بڑا ڈی موٹی ویٹر تھا تو اولٹیمیٹلی ابھی تو میں یو ایس سے آ رہا ہوں خود بھی یہ کیا ریزن ہے کہ جو ایڈیوکیٹیوز ہے حاصل پر جو تھوڑی بہت اویرنیس رکھتی ہے جیسے آپ ہیں میں موشلی لوگوں سے بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں ہم پاکستان چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں جاب کے سلسلے میں جا رہے ہیں کوئی لیگل وی میں جا رہا ہے کوئی الیگل وی میں جا رہا ہے وہ کشتی جو ڈوبی گریس میں اس کے اندر پاکستانی مجود تھے کیا کہنا چاہیں گے سر اس کا ریزن میرے خیال سے یہ کہ اگر میں اپنی بات کروں میرے تو والدین نے ملک میں گزار دی زندگی اپنی اور شاید آگے بھی وہ ہماری بہتری کے لیے شاید وہ یہاں گزاریں گے تو ریزن یہ کہ اس کا مجھے لگتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ میں اگر لانگ ٹام افرڈ کرتا ہوں محنت کرتا ہوں اور اگر میں ٹیکسس پے کروں مجھے اس کا ریٹن نہیں ملے گا تو پھر میں کیوں رہنا چاہوں گا ایسے ملک میں کیونکہ میرے خیال سے لوگوں کو مین جو پرپس ہے لوگوں کا روٹی کپڑا مکان ایک ایسی بیسک نیڈ ہے جو ہر ہر بندے کی سیٹیزن کی پوری ہونی چاہی ہے آپ یوت ہیں اور آپ انٹرنیشنل افیرز کو انٹرنیشنل پالٹیس کو بھی تھوڑی بہت نظر رکھتے ہیں آپ کے گفت کو اسے آئیڈیا ہوا آج جب دنیا ٹکنالوجی کی بات کر رہی ہے آئی ٹی کی بات کر رہی ہے دنیا جو انسہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف تیزی سے بار رہی ہے اور ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے یہ بولیں کہ روٹی کپڑا اور مکان ہماری بیسک نیڈ ہے وہ نیڈ ہمیں ہماری پوری ہونی چاہیے کتنا ڈیفرنس نظر آ رہا ہے پاکستان میں اور دوسرے کنٹریز میں خاص طور پر انڈیا کی اگر بات کریں سر اس کا ریزن یہ میرے خیال سے کہ ہمارا کبھی بھی ہم نے جو ہے کبھی بھی ہم نے بیسک ایشیوز کوئی نہیں ہم نے ہائیلیٹ کیا ایڈریس ہی نہیں کیا ان کو اگر ان کو ڈیفرنس سے پہلے ہائیلیٹ کرتے ایڈریس کرتے بجائے اس کے کہ ہم یہ ہمارا پلان ہوتا کہ مطلب ایک ایسا ملک جہاں پہ وہ صحیح ہوتے اس ملک ہے تو شاید میرے خیال سے وہ کہتے ہیں کوئی بھی امارت کھڑی گئنے ہوتے اس کی بنیادیں صحیح ہونی چاہی ہیں اگر بنیاد صحیح نہیں ہوگی تو امارت کھڑی نہیں ہو سکتی اچھا اگر انڈیا آج گروہ کر رہا ہے تو اس کی ریزن کیا یہ ایک دو تین سال میں جو ڈیویلومنٹ ہوئی ہے یا اس کے پیچھے وہ ہے کہ جب ہم افغان وار میں شامل تھے جب ہم امریکہ کے ساتھ ملکے یہاں پہ جہاد کے حوالے سے کام کر رہے تھے وہاں پہ انڈیا آئی ای ٹی پہ کام کر رہا تھا وہاں پہ انڈیا انٹیلیجنس پہ کام کر رہا تھا انڈیا کا یہ سٹرنگ پوائنٹ وہ جو بریک ایون تھا وہ وہاں سے تھا ایکچولی جب وہ منموہن سنگھ جب آئے تھے ان کے پریزیڈنٹ تھے پرائیم نیسٹ تھے پریزیڈنٹ جو بھی تو وہ آئے تھے انہوں نے جب پرائیوٹیز کیا ایکانومی کو تو ان کو سمجھ آگئی تھی کہ یہاں پہ نیشنلائز جو ہے ایکانومی وہ نہیں چل سکتا ایک کنٹری کیا تو انہوں نے پرائیوٹیز کیا بائی سے فورہ انویسٹرز آئے انویسٹ کیا کنٹری کے اندر اور ایسٹا 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 دیفرنٹ دیفرنٹ انڈسٹریز لگی اور آپ دیکھیں آج وہاں پہ ریپل کی وہاں پہ منفیکشنگ ہو رہی ہے چنہی کے اندر اور ایون کے ڈیفرنٹ پلانٹس کھول رہے ہیں آڈی ہو گیا مرسیڈیز ہو گیا اور بینگلور ہو گیا ہیدر آباد ہو گیا اس طرح کی ڈیفرنٹ سیٹیز ہیں اور آئی ایٹیز جیسے انسٹیٹویشنز ہیں وہاں پہ تو جو ایسے انسٹیٹویشنز وہاں پہ رہوں گے تو وہ کنٹری یہ بات آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے لیکن ہمارے پاکستان کے پولیٹیشنز کیوں نہیں ریلیشن بہتر کر لیتے کیا آپ ریلیشن بہتر کرنا نہیں چاہتے یا انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنا نہیں چاہتی جبکہ نظر آ رہا ہے کہ کیسے وہ دیولیمنٹ کی طرف جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی آپ نے اگر کمپنی نے آپس میں گروہ کرنا سب ایک ہے اور کیوں نہ ہم چاہیں گے کہ ان کے ساتھ کلچر ایکسچینج کریں ہمارا ٹیکنال ٹیکنالوجیکل ایکسچینج ہو اور ہم ڈیفرنٹ ٹیکنالوجیز پر کام کریں تو پھر ہو کیوں نہیں رہا پرتیں بڑھتی جاری انڈیا کا نام لینا یہاں پر تھوڑا عجیب اس کا ریزن یہ ہے کہ بسیکلی پولیٹیشنز کو پتا ہے کہ یہاں پر موسٹی لوگوں کو ویرنس نہیں ہے اور ان کو پتا ہے کہ شروع سے انہوں نے ڈیپ سٹیٹ کام کرتی ہے مجھے پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے لیکن سٹیل انہوں نے ڈیو ون سے ہمارے اندر ایک پرسیپشن بلٹ اپ کر دیا کہ ہمارے نیبرنگ کنٹری کے رگارڈنگ یہ ایسی ہیں اور ہم نے دشمن ہے ہمیں شاید اس نظر سے کبھی دیکھا نہیں اور اب دیکھتے ہیں تو ہماری موسیلی یوت اس چیز کو سمجھتی ہے اور ان کو پتا ہے کہ انڈیا یہ کیسی گنٹری ہے جہاں پہ میرے خیال سے وہ برا نہیں چاہتے ہمارا ایڈیوالیجی اس میں کوئی شک نہیں وہ ہوتی ہیں لیکن ہم اگر چاہتے ہیں ریلیشن بہتر کرنا ہماری یہی کوشش ہے لیکن اب انڈیا کے لوگ اکثر یہ کومنٹ کرتے ہیں یہ بات کرتے ہیں ہمیں ریلیشن بہتر نہیں چاہیے اب جا اب ٹائم گزر گیا ریلیشن بہتر کرنے آپ اپنے گھر میں خوش رہیں ہم اپنے گھر میں خوش ہیں سر اگر سوچیشن ہوتی ہیں کبھی کبھی جیسے موسٹی انڈین کہتے ہیں کہ یہاں پہ اٹل بیاری واج پہ آئیتے لاہور پہ تو وہ ایک سی سوچیشن تھی جہاں پہ انڈیا کہتا ہے انڈیا لوگ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے یہ چیزیں اس کے علاوہ کرکٹ ڈپلومیسی لیکن وہ لوگ اب یہی کہتے ہیں کہ ہم نے جب بھی کوشش کیا کچھ نہ کچھ ایسا اب وہ اس لیے کہتے ہیں شاید میرے خال سے کہ اب ان کو نظر آرہا کہ ان کی اکانوی بھی سٹیبل ہوتی جا رہی ہے ایک ہو جائے ایک سٹن مقام پہ اگر وہ اس طرح محنت کرتے یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم دو تین سال میں شاید وہ دنیا کی تیسری بڑی ایکانوی بنجیں گے اور پلس یہ ہے کہ وہ مطلب اپنے ملعب کنٹری ان کی بہتر سوچیوشن میں نظر آری پاکستان کی نسبت تو آئی گیس اب ان کو وہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم چاہتے کہ ہمارا انڈیا سا اس لی ہو کہ ہم بارڈر ٹریڈ سب کچھ کریں گے بھڑی رائزنگ ایکانوی اس سے پاکستان کا کیوں نہیں فائدہ ہوگا تو ہم ہمیں کسی نہ انڈیا کے پولیٹیشن یہ موڈی میجک مطلب جو ان کے پرائیمی سر کہا جاتا ہے موڈی میجک یہ موڈی میجک ہے یا وہاں جو آبادی ہے انڈیان ان سب کا مل کنٹری بیشن کی وجہ میں اس طرح جانتا ہوں کہ جیسے امریکہ آپ جائیں تو انڈیان وہاں پہ کام کر ہوتے 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 ملک ترجی دیتے ہیں پاکستان پاکستان وہ تھوڑا سا ہم اپنے زیادہ کرتے ہیں کہتے ہیں اپنا پیٹ بھر لیں اور اپنی فیملی سوچتے ہیں ملک کے لئے سوچتے ہیں پتور اب لوگ اگر باہر جا رہے ہیں وہ نظر نہیں آتا انڈیا لوگوں کی بات کریں واپس اپنے کنٹری میں آرہے ہیں ان کو نظر آرہا کہ ملک ملک جو اچھی ہے جا رہی ہے اور اچھا کر رہے ہیں تو وہ کیوں نہ اپنے ملک کو کریں اور اگر اس کا ریزن یہ کہ ان کی ایک فورن پولیسی انہیں اچھی بنائی ہمارے فورن نیسٹر جو بلاول بوٹو ذرداری صاحب ہیں اور انڈیا کے فورن نیسٹر جو جی شنکر صاحب ہیں کیا فرق ہے کیا ڈیفرنس ہے پولیسی کو لے کے ویژن کو لے کے ایکسپیرینس کو لے کے آپ کسی بھی فیلد میں ہوتے ہیں کیونکہ سمجھتے ہیں جبکہ بلاول بوٹو ایسا سنیری سمجھتے فیلد پڑھ کے آئے ہوں گے جو پاکستان کے فارم نیسٹر میں جو پبلک ہے انہیں سپورٹ کرتی ان کے پیچھے کھڑی نظر آتی ہے جبکہ ہمارے یہاں پہ جو ہمارے فارم نیسٹر پبلک سپورٹ نہیں نظر آتی جو میری پبلک سپورٹ تب ہی پبلک پہ 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 ہم پہ ٹکس ٹھیک ہے ٹھیک ملکی ملکی سوچیشن ایسے جا رہی ہے آپ کسی بھی کورپریشن میں ہوں گے اگر وہاں پر ایمپلوئیز کو بینیفیٹ سیرفیس نہیں پروائیڈ کر کسی بھی کمپنی کو چلانے کے لیے ایمپلوئیز کو انگیج رکھنا پڑتا ہے ویڈر آپ ارینج کرتے ہیں ڈیفرنٹ ایویٹ اسی طرح کسی کنٹری کنٹری کے لیے ہوتی لوگ نظر نہیں آرہی کوئی چیز ہوتے آرہے ہیں کوئی ملک چھوڑ نہیں آرہی کیا ہو رہا ہے کنٹری پاکستان سے نفرت ہے اس لیے کہ دیکھ مجھے پتا ہے میں یہ سمجھ ہوں لیکن کچھ پاکستان یہ سمجھ تے ہیں یہ کیا انڈیا کی تریف اور پاکستان کو سر اس کا ریزن یہ کہ جس سے آپ پیار کرتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں دو سب سے اچھا وہ ہے جو آپ کو بارے میں بتائے ہم پاکستان سے مخلص ہیں ہم پاکستان سے خلوص پیار کرتے ہیں ہم اپنے ملک کو اگر ٹھیک کر رہے تو ہمیں ہمیں ٹھیک کرنا پڑے ہماری پولیسیز میں تو انہیں کرتے ہیں تاکہ انہیں بہتری لا سکے اور اگر ہم اپنی گلتی کو ٹھیک کے اوپر بات نہیں کریں تو ہم اپنی گلتی کو گلتی سمجھیں گے بھی نہیں اور وہ بہتری کی طرف نہیں جائے گا اچھا لگا جی بات آپ سے کر اسلام علیکم آپ کا نام سجاد کیا کرتے ہم پرائیوٹ جو پرائیوٹ جاب سے جو سیلری ملتی ہے اسے گھر کا سسٹم جال جاتا گزارہ ہو جاتا نہیں اور خاص طور پر جو رینڈ پہ رہتے ہیں ان کا تو بلکل نہیں یہ جو مہنگائی ہے یہ صرف پاکستان میں یہ پوری دنیا میں خاص طور پر اگر اپنے نیبر میں بات کریں کیا یہ سارا مشکلات وہاں پہ بھی ہیں مسئلہ یہ کہ جب آپ کی پولیٹیکل نہیں ہے آپ کے ملک میں اور ہر طرف کھینچہ تا نہیں ہوگی تو پھر اسی طرح ہوگی جب آپ نیبر کی مثال دیتے ہو نیبر میں جو کچھ بھی ہے وہ پولیٹیکل طور پر کیا جات ہوگی دوسرے ادارے یا کوئی ایسا اس میں انوال کیا جائیں وہ خود بیٹھ کے اپنے جو بھی پرویم سوف کرتے یہاں پر یہ جب تک کسی کے شولڈر پر بیٹھ نہ ہو آپ نہیں کر ستے آپ کہتے کہ یہ آپ دیکھیں دبائی میں بیٹھ میں کسی نے کیوں سوچا نہیں سوچا تھر میں روز چار بچے مرتے ہیں خوراک کیا کسی نے چالیس سال سے گورنمنٹ کری پیپل پارٹی کیا کبھی کسی میڈیا میں سے کسی نے آکر یہ اٹھایا ہے جو ڈیلی چار سے پانچ بچے مر رہے ہیں وہ کس بجا سے مردی سے بات نہیں کسی بہت ہے ہمت ہے لوگوں میں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں آج نہیں تو کال آپ کے لئے بھی پابندی اسی طرح آئی گی جس طرح لیے بھی لیکن ٹھوڑے ٹیمپریری طور پر آپ بات کر سکتے ہیں آزادی لیکن دو چار دن بعد آپ کی پاکستان کی بات کریں ساتھ نیبر ہے انڈیا کی بات کریں آج دنیا یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ وہ سننشری انڈیا سے بلانگ کرتی ہے کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ یہ دیکھ لیجے اسی سال میں مرسیڈیز بین جو ہے نا وہ سٹار کیا 840 کلومیٹر ون کلومیٹر اس سے زیادہ نہیں ہے اگر انڈیا یہ چیز ٹوٹل بنا رہا ہے کس وجہ سے آج تک وہاں پر مارشل نہیں لگا کچھ کچھ بھی کرتے بزنس من یا آپ میں بیٹھ کے جتنے بھی پولیٹیشن ہیں چاہے وہ کرپٹ ہیں جو بھی بیٹھ کرتے مسئلہ یہ بڑی جب تک آپ کی سٹرانگ نہیں ہوئی گی نا اگر آپ ان کی جو لگ ہماری نمبر پہ ٹھیک ہے نا پھر بھی ہمارے سے پنتالیس پچاس درجے بہتر ہے پھر بہتر ہم سے بہتر ہے ٹھیک ہوگیا گیا چینج کہاں پہ آیا نائنٹین پھوٹی سیون میں ہم انہوں نے کٹھے سفر ساتھ مارشل سی چین یہی پی آیا جو ہر کچھ دیر بعد مارشل ہر کچھ دیر بعد مارشل چاہیے بھئی یہ ہم نہیں چلانا تو بات ختم یہ کئی سب کچھ ویسی ہوا سب سے زیادہ اس میں جو کردار دا کیا جو بد کردار ہی بات ہے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے اگر بات کیجئے آپ نہیں لگتا کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنے ایڈوکیشن سسٹم پر ورک کیا جب نائنٹین ایٹی میں نائنٹین سیونٹی میں انہوں نے یونیورسٹی کے اوپر کام کیا اور ہم نے یہاں پہ بینگلور میں سب کو پتا ہوگا آئی ٹھیک ہے گوگل کا سیو بھی ان کا یہ ہے جتنے بھی وہ کس وجہ سے انہوں نے پورا شہر بنگلور بنائے آئی ٹی سی ٹھیک ہے وہ جہاں پہ اور دوسرا یہ کہ جب آپ کی تیسری کو مداخلت نہیں کرے گی جو بی بزنس مینز ہوتے ہیں جو اپنی انویسمنٹ کرنا چاہتی بیٹھ کے بزنس مین ہو چاہے وہ آپ کی پولیٹیشن وہ آپ میں بیٹھ کے آپس میں جو بھی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا میں اس کے پولیٹیشن اور پاکستان پولیٹیشن میں ڈیفرنس کہ اگر آپ اگزیمپل پہلن ڈول ہے اگر وہاں پہ کوئی کروان نہیں ہے کوئی بھی پہن کی اگزیمپل ہے یہ 2 روپے کی ایک ایک ٹیبلٹ کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس سے ریڈیوز کریں میکس میکس ٹیبلٹ اب اس میں ہمارا نہیں کریں پاکستان میں اگر کیا ہے جو بھی ٹیبلٹ یہ چیز ٹور روپیس کی ہے اس چیز کو گولی مار مجھے کیا دے گا مجھے مجھے میرا حصہ چاہیے مجھے میرا حصہ تو بار میں جائے وہاں جو مردی جائے کسی کوئی شہر گردے فیل ہو ہوتے ان کی آنتروں سے سارا کوئی زخم آئی ہوتے ہیں لگ باز پھر نہیں اور میں بتاؤ میڈیسن ابھی بھی جو امپورٹ ہو رہی ہے وہ بکشا دبائی کے رستے آرہی جیسے بھی انڈیا سے امپورٹ آئی مسئلہ یہ آج تک تو آپ کتے کی بلانے سکتے سام کی کارنے کی ویکشن ساری آتی ہنڈیا سے آپ ابھی تک کیا کیا مسئلہ یہ کہ یہ چیز تو اداروں کو سوچنا پڑے گا مل کے جو اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو برادر آپ پولیٹیکل جو آپ کی سٹیبلیٹی نہیں پاکستان اس کی ریزن یہی ہے کہ اگزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں میں نے کالم پڑھا کافی دیر پہلے بلوچستان ایک وڈیرہ تھا اس کے پاس ایک ریٹائر جنرل صاحب تھے وہ گئے میں ایک سکول بنانا چاہتا ہوں یہاں پہ جو غریب بیہاری جو مزدور بچے ہیں سردار صاحب نے کہا